اسلام علیکم میں ہوں امداد سمرو ریاست کے اندر ریاست کیا ہوتی ہے یہ کراچی میں نائی سی وی ڈی پر نیب کے چھاپے سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنی ہی ایک الگ سے ریاست بنا رکھی ہے ایت صاحب کے اس ادارے نے جو مدر پتر آزاد ادارہ ہے اور جہاں جس کو چاہے اٹھا لیں جہاں جس کو چاہے اندر کر دیں جتنے دنوں کے لیے کر دیں چالان جمع کروائیں نہ کروائیں یہ تو شخصیات کی حد تک تھا مگر نائی سی وی ڈی قومی ادارہ برائے امراض قلب کراچی میں اور عالمی میار کا ادارہ جہاں پر دل کا علاج مفت ہوتا ہے اور صرف کراچی کے نہیں پورے ملک کے لوگوں کا وہاں پر وہ پہنچتا ہے کوئی بھی بندہ اس کی دل میں کیا مسئلہ ہے اسٹنڈ ڈلنا ہے بائی پاس ہونا ہے صرف انجیوگرافی ہونی ہے کیا ہونا ہے وہ وہاں پر بغیر کسی سفارش کے اور بغیر کسی پیسے کے ہو جاتا ہے وہ ادارہ اس پر چھاپا پڑا ہے نیب کا نیب بڑے عرصے سے اس میں ایک معاملے میں انوالف تھا اور پھر چھاپا ڈالا اور بعد میں جب چیزیں انرث ہونا شروع ہوئیں تو پتہ چلا کہ ایک گوسڑو ڈاکٹر گوسڑو ہم سندھی میں کہتے ہیں جو ڈیوٹی پر نہ جائے جو تنخالے ڈیوٹی پر ہی نہ جائے ایک گوسڑو ڈاکٹر تھے وہ نائی سی وی ڈی میں تھے نائی سی وی ڈی میں ڈیوٹی پر جاتے نہیں تھے اور ان کو نوٹیسز وغیرہ دیئے گئے ایک کانونی پروسیجر جو ہوتا ہے ایک کانٹرک کا وہ کیا گیا اور اس کے بعد ان کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا برطرف کر دیا گیا اور وہ رشتہ دار تھے سندھ پولیس کے ایک افسر کے سندھ پولیس کے افسر کے اپروچ تھی قومی ایت صاحب بیورو کے کھراچی کے حکام کے ساتھ اور پھر کرپشن کی کہانی قصے سامنے بنائے گئے درخواستیں آئیں اور بلاخر نیب نے وہاں جا کر چھاپا مارا ریکارڈ شیکارڈ یہ وہ تلاش کیا اب ایک تو ہے یہ کاروائی نیب صاحب کا ادارہ ہے ہونا چاہیے اس کے پیرلل ایک اور چیز کل جو سامنے آئی وہ یہ کہ ایک شہری نے نیب نے درخواست دی ایکسس تو انفرمیشن ایک کے تحت اور سوال کیا کہ چیرمن نیب ڈی جیز جتنے بھی ہیں صوبوں کے اور جو ریجنل ڈائریکٹرز ہیں اور دیگر جو نیب کے حکام ہیں ان کے اساسے کیا ہیں نیب میں آنے سے پہلے کیا تھے اور بعد میں کیا ہیں یہ بتایا جائے انکار ہو گیا نیب نے کام نہیں بتائیں گے وہ چلا گیا متعلقہ انفرمیشن کمیشن کے پاس انفرمیشن کمیشن نے ہیئرنگ کے بعد کل اس کا فیصلہ دیا ہے فیصلہ کیا آیا ہے کہ یہ نہیں دے سکتے ہم کیوں نہیں دے سکتے جواز کیا دیا ہے جواز یہ دیا کہ اس سے نیب کے افسران کی پریویسی ہرٹ ہوتی ہے نیب کے افسران کی پریویسی جو ہے وہ اس کو نقصان دھچکہ پہنچے گا لہٰذا ہم نہیں بتا سکتے پراپرٹی ساہر کرنے پہ پہلے کیا تھا اب کیا ہے اس میں پریویسی کہاں سے آگئی حیران کن نا لیکن خود نائی سی ویڈی جیسے ادارے پر جا کر چھاپا مار دیں بھائی نائی سی ویڈی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کوئی کاغذ یہ ریپورٹ کیا ہے دی نیوز کے ایک ریپورٹر ہے میرے ہمنام ہی ہے امداد سومرو میری آج ان سے تفصیل سے بات ہوئی ہے اور امداد سومرو کے متعلق ابھی ہے کسی کے پولٹیکل آپ کے خیالات ہوتے ہیں امداد سومرو پرو پیپلز پارٹی نہیں ہیں وہ جنرلسٹ ہیں ان کے اپنے خیالات ہیں ان کی خبر یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ ایسے ہی کہہ دیں کہ ایک بندہ ممکن ہے کہ وہ پیپلز پارٹی آلو قریب ہو اس وجہ سے انہوں نے کیا یا حسیند حکومت کے قریب ہو یا نائی سی ویڈی بہرحال ان کی شورت انٹی پیپلز پارٹی آپ کہہ سکتے ہیں پرو پیپلز پارٹی بہرحال کسی طور پر بھی نہیں ہے جنرلسٹ ہیں تحقیقاتی جنرلسٹ ہیں انہوں نے کی ہے تو ان سے میری تفصیلی بات ہی تو انہوں نے کہا کہ جتنے ڈاکومنٹس کرپشن کے الزامات کے متعلق ہیں وہ میں نے دیکھے کسی میں جان نہیں ہے الزام کیا ہے جی جو خریداری کی گئی اس میں خرد برد ہے اچھا جی کہاں ہوئی ہے یہ نہیں ہے الزام کیا ہے جی اختیارات سے تجاوز کیا گیا ہے بھرتیوں میں جو ہے وہ اونچ نیچ کی گئی ہے میریٹ پر بھرتیاں نہیں کی گئی وہ کہاں ہیں وہ بھی نہیں ہیں مگر چھاپا پڑ گیا ہے بھائی چھاپا پڑا ہے این آئی سی ویڈی پر ملک میرے دوست چند روز پہلے ان کو دل کا دورہ پڑھاتا تکلیف ہوئی تھی پی آئی سی پنجاب انسٹیٹ آف کارڈیولوجی جو پروسیجر تھا وہ کروایا اور پروسیجر پتا کیا تو پتا چلا کہ جو پیڈ مریض ہوتا ہے جو پرائیوٹلی وہاں ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اپنی پیمنٹ دے کے اس کا تو یوں ہو جاتا ہے اور باقی جو پرائیوٹ جو اس پہ کرتے ہیں فری والے ہوتے ہیں یا جو سرکار کے خرچے پہ کروانا چاہتے ہیں ان کو ایک لمبی لائن میں لگنا پڑتا ہے وہ لائن چھ ماہ کی بھی ہو سکتی ہے ایک سال کی بھی ہو سکتی ہے دو سال کی بھی ہو سکتی ہے یہ پرسنل ایک ایکسپیئنس کی میں بات بتا رہا ہوں یہ ہمارے ساتھ ہوا پھر بارحال وہ اللہ نے میرے دوست کو صحت دی عمران شفقت وہ ویلوگ بھی کرتے ہیں بہت مشہور صحافی ہیں تو وہ اللہ نے ان کو صحت دی وہ صحتیاب ہو کر آگئے اور لیکن جن کے پاس نہیں ہے پیسہ جو لوگ افور نہیں کر سکتے وہ بیچارے دو دو تین تین ماہ اسٹنٹ کے لیے چھے چھے ماہ ٹائم ہے ملتا ان کو کیونکہ اتنی لمبی لائن اتنے لوگ ہوتے ہیں اتنا برڈن ہوتا ہے ہسپیٹل پہ لیکن نائی سی ویڈی میں یہ معاملہ نہیں ہے نائی سی ویڈی میں نے پتا کیا تو پتا چلا کہ وہاں پہ اگر مریض کی کنڈیشن اگر ایسی ہے کہ اس کا فوری علاج ہونا چاہیے تو کوئی پیسے نہیں کوئی چکر نہیں کوئی سفارش نہیں وہ فوری طور پر اس کا پروسیجر ہو جاتا ہے چاہے وہ اسٹنٹ کا ہے چاہے وہ بائی پاس کا ہے جو بھی پروسیجر ہے وہ ہو جاتا ہے اور کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے ڈومیزائل دکھانا ہے کہ آپ سندھ کے رہنے والے ہیں کیونکہ حکومت سندھ کا خرچ ہے نہیں بھائی آپ گلگٹ سے ہیں آپ کے پی کے سے ہیں آپ بلوچستان سے ہیں آپ پنجاب سے ہیں جہاں سے بھی اسپطال میں گئے آپ کو ایک مریض کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا آپ کو ایک کسٹمر کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا جائے گا کہ آپ کتنے پیسے لائے ہیں تو اس ادارے پر چھاپا پڑا ہے اور چھاپا پڑنے کی وجہ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ ونگار ہم سندھی میں کہتے ہیں ونگار نیب نے ایک پولیس افسر کی ونگار میں یہ کام کر دیا پنجابی بھی ونگار کہتے ہیں کسی کے مدد کر دینا کہ جارے میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو اب اس کا حساب برابر کرنا ہے تو حساب برابر کرنے وہاں پر پہنچ گئے نیب کے حکام اور انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ چھاپا چھاپا ڈال دیا اب یہ چیز پہلی بار نہیں ہوا ایسا پنجاب میں پی کے لائی کا حشر جو ہوا وہ تو خیر چیف صاحب کر گئے نا جو ساکر بنیسار صاحب آج کل وہ پتہ نہیں کہاں ہیں بارہ پی کے لائی شہباز شریف پر ہماری تنقید ہمیشہ یہ رہی کہ یہ میٹروں شیٹوں بنا رہے ہو بھائی کوئی اسپتال اسپتال بھی بنا لو لوگوں کو علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ لاکھوں روپے لگتے ہیں لوگوں کے جگر کے گردے کے دل کے اس میں تو انہوں نے کڑوا گھوڑ کر کے ایک اسپتال بنایا بہت اچھا اسپتال بنایا اسٹیٹ آف دی آرٹ انٹرنیشنل میار کا ایک بہت عالی ڈاکٹر کو لے آئے مگر پرسنل کو ایشو بنا چیف صاحب کا اس وقت کا وہ سامنے آگئی یہ چیزیں ان کے بھائی کا مسئلہ تھا جو بارال تو انہوں نے وہ پی کل آئی کا بیڑا غرق کر دیا پی کل آئی بعد میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی انہوں نے تھوڑا سا چلایا اب پھر بند پڑا ہوا ہے کیڈنی لیور اور اس کا وہاں پہ علاج ہونا ہوتا تھا بند پڑا ہوا ہے اب خان صاحب کی جو یہ پی کل آئی اور نائی سی وی ٹی اور جو گمبٹ کے جو ادارے ہیں یا س آئی او ٹی ان کا کمپیرس لیے کر رہا ہوں کہ سندھ میں اگر انہوں نے کوئی ایک اچھا کام کیا ہے تو اس کا چیلنج آیا حکومت کو عمران خان صاحب کو آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو نے چیلنج کیا تھا کہ بھئی خان صاحب قومی سیملی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ سات سال کے پی کے میں آپ کو ہو گئے ہیں دو سال پنجاب میں ہو گئے ہیں دو سال مرکز میں ہو گئے ہیں ای نائی سی وی ڈی گمبرٹ اور وہ سکھر کے اسپطالوں جیسا کوئی ایک اسپطال مجھے دکھا دے میرا چیلنج ہے نہیں دکھایا چیلنج قبول کیا میرا خیال ہے نیب نے وہ صاحب وہاں پہنچ گئے یہ حل اتہم کی کہ بھائی آپ کو یہ وفا کی اداروں میں بسیکلی بات کر رہا ہوں کیار پی کے لائی مطلب چلائیں یار یہاں پر لوگ شوکت علی صاحب میں نے پچھلے وی لاغ میں بتایا تھا شوکت علی صاحب اتنے کمال کے ہمارے سنگر ہیں اساسا ہیں ہمارا قومی اساسا ان کے جگر کا مسئلہ بنا تھا پنجاب میں ان کا علاج نہیں ہو رہا تھا وہ گمبٹ گئے چھوٹی سی تحصیل ہے سندھ کی وہاں پہ ان کا علاج وہاں نے ان کو زندگی دے صحت دے وہ وہاں پہ چلے گئے مفت میں علاج ہونا تھا اتنے پیسے ایک کروڑ اسی لاکھ سے ایک کروڑ کا وہ ہے پرائیوٹ کا اس کا خرچہ تو وہاں چلے گئے تو وہاں ان کا علاج ہو گیا تو یہ جو ادارے بنتے ہیں ان اداروں کو چلنے دیا کریں چیلنج بلاول نے کیا ہے تو چیلنج کو وہ چیلنج سمجھ کے قبول کریں ادارے بنائیں پنجاب میں ملکہ میں کہہ رہا ہوں کہ پی آئی سی میں بندہ جاتا تو ہے علاج بھی اچھا مل جاتا ہے لیکن جو جس بچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ نہیں کروا سکتا فوری طور پر علاج اب دل کا مریض چھ مہینے کا انتظار نہیں کر سکتا این آئی سی ویڈی میں فوری ہو جاتا ہے جو ادارے ہم بنائی نہیں پا رہے ہوتے ہیں ہمارے اسپطالوں کی حالتیں زار ہوئی ہوئی ہے این آئی سی ویڈی کے متعلق تو حکومت کے مخالف بھی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے کہ ہر وہ بہت اچھا ادار آ رہا ہے جو گمبرٹ والا پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا کہ وہ آمیر ڈوگر صاحب وہاں گئے تھے اور ان کی ویڈیو سرے ہم سامنے آئی تھی ایسے اداروں پر چھاپا مارنے سے پہلے نیب کم از کم اپنے افسروں کے اساساجات بھی تو سامنے لائے یہ جو ریاست کے اندر ریاست کا تصور پیدا ہوتا ہے یہ اسی سے ہوتا ہے کہ مقدس گائے بن جاتی ہے اب نیب کو مقدس گائے بنا دیا گیا ہے کہ جی نیب سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ان کے اساسوں پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا پرائیویسی ہرٹ ہوتی ہے جناب ایر فرمیشنر کمیشنر صاحب پرائیویسی کیا ہوتی ہے اس میں تو یہ جو ہے کہ نیسی ویڈی پر چھاپا پی کے لائے کو بند کر دو یا سیاسی مخالفین اگر عوام کے لئے کچھ تھوڑا بہت اچھا کچھ کر رہے ہیں تو اس کی ایسی تیسی پھیر دو یہ وطیرہ چلنا نہیں ہے کیونکہ لوگوں نے نیسی ویڈی پر پڑھنے والے چھاپے کو اچھا نہیں لیا پیپلز پارٹی کے اوپر کرپشن کا الزام لگتا ہے لوگ مان لیتے ہیں لیکن نیسی ویڈی کے اوپر جب چھاپا پڑتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں دال میں کچھ کالا ہے کسی نے کسی کی ونگار میں یہ کام کیا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ